اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امید کرتا ہوں اب بخیر وعافیت سے ہوں گے میں محمد ابراہیم رضا سرین اگر جمع کشمیر سے عرض گزار ہوں حضور برف باری کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو اسی حوالے سے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ برف گرنے کے بعد بہت سارے لوگ یہاں مجسمیں بنا لیتے ہیں سٹیچوز بنا لیتے ہیں خصوصا انسانوں کے اور مختلف لیوین کریچرز کے بھی بنا لیتے ہیں تو ایسا بت ایسا انسان جو برف سے بنایا جائے اور ایسے لیوین کریچرز کے ایسے موڈلز یا سٹیچوز بنانا اس کو بڑا لوگ یہاں جو ہے وہ انٹرٹین بھی کرتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر اس کو سرائے بھی جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسا برف کا پتلا سٹیچوز یا جو بھی کہہ لیں ایسا کرنا کیسا اور بنانے والوں کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہوں گی آپ سے استدعہ کے آپ اپنی قیمتی آرہ سے اور شریعت متحرہ کے اخکام کی روشنی میں ہمیں اگہ فرمائیں اور پھر مجھے میں اس کو سوشل میڈیا کے اپنی پلیٹ فارمز پر آرٹ یوٹیوب کی چینل پر میں اس کو فارورڈ کر لیتا ہوں تاکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ہماری شریعت متحرہ اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اوڈیو سوال برف کے بنے پتلوں کے تعلق سے ہے یعنی برف جب پڑتی ہے کشمیر میں کسی موسم میں تو اس کے اندر مجسم میں بنائے جاتے ہیں لوگ ہاتھوں سے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے اپنے برف کے پتلے بناتے ہیں الگ الگ ڈیزائن بناتے ہیں جسے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ غالباً کھیل تفریح وغیرہ کی غرص سے ہوتا ہے برف کے پتلے جو بنایا جاتے ہیں تو اس کا شرح حکم یہی ہے کہ وہ جاندار کے بنانے ہی کے حکم میں ہے اور اس کا بنانا بھی ناجائز گناہ اور حرام ہے یعنی اگر یہ جاندار کیس میں مجسم میں یا عکس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں نہیں ہے اور جاندار کی تصویر شدید یا صحیح ضرورت ہونے پر جو علماء نے لکھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ اگر تصویر جیسا کہ اللہ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کپڑے پر عکس بنایا گیا ہو کاغذ پر بنایا گیا ہو یا کسی بھی طریقے سے تصویر بنائے گئی ہو تو مطلب یہ کہ جو جاندار کا فیس وغیرہ ہوتا ہے یا مجسمہ ہوتا ہے بوت جس کو کہلیں وہ چاہیں ڈرائنگ کر کے بنائے یا کپڑے پر بنائے یا کسی لکڑی کے اوپر اس کو جو ہے نا نقش کر کے بنائے یا برف سے بنائے یا ریت وغیرہ پر بنائے تو جس طریقے سے بھی جاندار کی تصویر جو ہے وہ بنائی جائے گی وہ تصویر ہی کے حکم میں ہوگی تو اس کا اگر ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوں ایسا کرنے والوں کے لئے حدیث پاک کے اندر بہت سخت وہی دیکھیں جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں ان کے لئے ایک الگ سے جو ہے نا عذاب ایک ساپ کا تیار ہے ہاں اگر جاندار کے علاوہ وہ لوگ کسی اور دوسرے چیز کی تصویر بناتے ہیں مثلا کوئی اور جیسے نیچر کوسکو ٹری ہے یا کوئی دوسری ایسی چیزیں نیچرلی جو بناتے ہیں جس کو جاندار کی تصویر جو ہے نا سجیب نہیں کہیں گے تو اس کو بنانے میں وہ شدید گناہ نہیں ہے جو جاندار کی بنانے میں لہٰذا یہ بنانا جو ہے نا برف سے بھی تصویریں بنانا یہ جائز نہیں ہے